بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم دوستو المعالج چینل کی جانب سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک دوستو ایک چھوٹی سی عرض داشت کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ فوری طور پر نئی سے نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب آج ہم آپ کو محبت کا ایک عجیب و غریب دلس میں بتائیں گے ایک چھوٹا سا عمل ہے اس کا تجربہ بہت سے لوگ خواتین و حضرات کر چکے ہیں اور اس عمل کو اگر پوری یکسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے تو اس کا ریزلٹ نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے یہ عمل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے مطلوب سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنی شدت سے اس کو چاہتا ہے آپ کے پیار میں جتنی شدت اور سچائی ہوگی آپ کا مطلوب اتنی ہی تیزی سے آپ کی طرف آئے گا اس عمل میں آپ نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا اور کوئی نقش نہیں بنانا اور کوئی تعویز بھی نہیں لکھنا ہے عمل اس طرح سے ہے کہ ایک کاغذ جو کس فید ہو وہ لے لیں جس کا سائز ایک فٹ مربع سے زیادہ ہو اس کاغذ پر مطلوب کا نام لکھیں اور یہ نام کالی سیاہی سے مٹا کر کے لکھیں ساتھ ہی اس کی والدہ کا نام بھی لکھ دیں اب مغرب کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور وہ کاغذ اپنے سامنے رکھیں اور اپنی نظر کو اس نام پر جمائے رکھیں اور اپنے ذہن اپنے دل دماغ میں اس کی تصور کو قیم رکھیں اب اپنی سانس کو روک کر جتنی مرتبہ اس نام کو پکار سکتے ہیں پکاریں لیکن اس پکارنے کے دوران آپ نے سانس نہیں لینی اور جب آپ کی سانس ٹوٹنے لگے تو موں کے راستے اس سانس کو باہر نکالیں اور اس دوران بھی آپ کی نظر اس کاغذ سے اس نام سے ہٹنے نہیں چاہیے اور پھر دوسری مرتبہ یہی عمل دہرائیں ایک نشست میں یہ عمل گیارہ مرتبہ کرنا ہے یعنی گیارہ سانسیں آپ نے اسی طرح لینی ہے اور اس کا نام پکارنا ہے پھر اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کریں یہ اکیس دن کا عمل ہے لیکن کسی نے بھی آج تک اس عمل کو اکیس دن نہیں کیا اس لیے کہ مطلوب اس سے پہلے ہی حاضر ہو جاتا ہے اور شدید پریشان ہوتا ہے جب آپ پر نظر پڑتی ہے تب اسی وقت اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے دوران عمل مطلوب کا تصور پوری شدت کے ساتھ آپ کے دل و دماغ پر رہنا چاہیے قیم رہنا چاہیے اور تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کمنٹ کریں سوال پوچھیں جواب ملے گا انشاءاللہ خوش رہیں خوش رکھیں اب اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ و ناصر